پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ایک ایسا دلچسپ سلسلہ اور ایک ایسا خوبصورت پروگرام جس میں ہم پاک زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ رہے ہیں آپ بہت سے پروگرام دیکھتے ہوں گے کسی میں آپ کھانا بنانا سیکھتے ہوں گے کسی میں آپ میک اپ کرنا سیکھتے ہوں گے کسی میں آپ کچھ سیکھتے ہیں لیکن پاک زندگی جو کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے ایسی زندگی جس میں رب کی رضا شامل ہو ایسی زندگی جس میں دلوں کا سکون ہو ایسی زندگی جس میں کردار کی بلندی ہو ایسی زندگی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اس پروگرام کے توسط سے ایسی ہی زندگی سیکھنے کی کوشش کی جارہی ہے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پر شامل ہیں استازہ نگتہ آشمی جزاکہ اللہ استازہ آپ کی ان کوششوں کے لیے اور آپ کا اتنا وقت دینے کے لیے اللہ تعالی ہم سے قبول کرے اور راضی ہو جائے ہم سے ناظرین ہم نے اب تک ایسے بہت سے موضوعات کیے ہیں جس سے بہت سے زندگیوں میں بہت سے تبدیلی آئی ہے چلیں تبدیلی کا آغاز ہی سہی لیکن ہم نے سوچا تو سہی کہ ہمیں پاک زندگی گزارنی ہے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی شریک کے گفتگو ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی کچھ مہمان ہمارے ساتھ شامل ہیں میرے دائیں جانب ہیں ڈاکٹر اکسا اور امیرمین اور میرے بائیں جانب ہیں آج رزیہ اور شیری آپا انشاءاللہ آج کا ٹاپک بھی انسانی نفسیات کے بہت قریب ہے اور ہماری زندگیاں جب ہم اس ٹاپک کو کھولیں گے اور اس پر بات کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری کموں بیش ہم تمام ہی لوگوں کی زندگیاں کہیں نہ کہیں اس چکر میں بھی پڑی ہوئی ہیں آج ہم بات کریں گے ایش پرستی سے نفع مندی تک کا سفر ایش پرست کون ہوتا ہے ایش پرست کے روئیے کیسے ہوتے ہیں ایش پرست کے روئیے اس کے لئے خطرناک کیسے ہوتے ہیں اور معاشرے میں اس کی وجہ سے کیا خرابیاں پھیلتی ہیں اور انسان سب سے بڑی بات نفع مند کیسے ہو سکتا ہے وہ لوگوں کے لئے وہ مخلوق کے لئے کس طرح سے نفع مند ہو سکتا ہے آج کے پروگرام میں ہم اس بات کو سیکھیں گے استاذہ میں پہلا سوال آپ سے ہمیشہ کی طرح یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم جیو پاک زندگی میں پاک زندگی کے طریقے گزارنے کے طریقے کو سیکھ رہے ہیں ایش پرستی بھی پاک زندگی گزارنے کے راستگی رکاوٹ ہے جی ہاں اس لئے کہ پاک زندگی کا تعلق سب سے پہلے ہمارے قلب کے ساتھ ہے دل کی پاک زندگی کی ضرورت ہے انسان کو کیونکہ دل ارادے کرتا ہے دل ہی تو وہ مقام ہے جہاں پہ خواہشات پروان چڑھتی ہیں دل ہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالی کی محبت بھی پروان چڑھتی ہے دل خواہش پرست بھی ہوتا ہے اور دل خدا پرست بھی ہوتا ہے دل عبادت کرتا ہے دل کی بارہ عبادت ہیں اور دس ایسی چیزیں ہیں جو دل کے اندر شدید بگاڑ پیدا کر دینے والی ہیں ان میں سے عیش پرستی جو ہے یہ پہلے نمبر پر ہے اچھا صحیح ٹاپ آف تر لیسٹ ہے بہت بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے یعنی کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ جو دل عیش پرستی ہے وہ بسیکلی ایک دل کی بیماری کا نام ہے دل کی بیماری ہے مفسدات القلوب میں سے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے سن لو وہ دل ہے تو دل بیمار ہو تو دراصل دل ناپاک ہے نا کیونکہ اصل بیماری تو ناپاک کی ہے جا ہم نے یہ دیکھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے بتایا تھا کہ بخیلی جو ہے بخیل ہونا یہ ایک بخل جو ہے وہ ایک بیماری ایسی ہے جو ناسور ہے جسم کے اندر پرے طریقے سے دل کی عبادات کو ہٹ کرتی ہیں تو اسی طرح سے ایک بلکل دوسرے ایک سٹریم پر عیش پرستی ہے تو عیش پرستی بھی آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ سب سے پڑا مارز ہے دل کا اس اعتبار سے کہ ایک انسان جب عیش پرست ہوتا ہے نا تو وہ خود غرض بھی ہوتا ہے اسے دوسروں کی تکلیف سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا دوسروں کے لیے نفع مند نہیں رہتا کیونکہ وہ ہر سہولت ہر نفع اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے تو جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی پر میرا حق ہے اور وہ دوسروں کا حق تسلیم نہیں کرتا تو وہ اچھا انسان نہیں ہے صحیح اس کے زندگی کیسے پاک ہو سکتی جب اپنے ساتھ وہ کسی اور کو برداشتی نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے لیے تو سب اچھا چاہتا ہے چاہے اسے کسی یعنی این اسی وقت پہ کسی کی اختلفی کرنے پڑے کسی پہ ظلم کرنا پڑے اور اگر آپ دیکھیں تو اس عیش پرستی کے پیچھے کہیں احتقار ہے کہیں زخیرہ اندوزی ہے کہیں مارکٹ میں لوگ جو ہے ملاوٹ کرتے ہیں کہیں قیمتوں میں بے شمار اضافہ کر دیتے ہیں تو غریب کے زندگی کو تنگ کر کے اور لوگوں کو دو وقت کی روٹی سے بھی محروم کر کے آپ خود زندگی ایش سے گزارنا چاہتے ہیں ایش پرستی میں ایسا نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ آرام چاہتا ہے آرام طلبی زیادہ ہوتی ہے وہ کیسے روئی ہیں جو ایش پرستی کی وجہ سے جرم لیتے ہیں ایش پرستی کے پیچھے خود غرضی ہوتی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ سنگ دلی بھی پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایش پرستی کی وجہ سے انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اس کے اندر غرور آتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے وہ پھر اسی طرح سے ریاکاری بھی اس میں آتی ہے پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو مال کی محبت ہے دنیا کی محبت ہے پھر وہ غافل بھی ہو جاتا ہے اپنے فرائض ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا اس کے اندر جاہو منصب کی محبت بھی جنم لیتی ہے وہ دوسروں کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتا وہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کا غلام بنانے کے بجے لوگوں کو بھی اپنا غلام بنا لینا چاہتا ہے تو دراصل بیماری ہے نا بیماری کا پھیلاؤ کتنا ہے ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر عیش پرستی کی خواہش کتنی زیادہ ہے اور کتنی آپ کی زندگی میں عیش کو آپ کی زندگی میں دخل ہے جزاکہ اللہ سازر ہم عیش پرستی کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دل کی کس قسم کی بیماری ہے چونکہ ہمیں پاک زندگی گزارنے نہیں دیتی لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید مصادر ہم بات کر رہے تھے کہ عیش پرستی سے کس قسم کے روئیے ڈیولپ ہوتے ہیں مجھے ابھی بھی تھوڑا سمجھ دیں میں مشکل ہو رہی ہے کہ عیش پرستی تو انسان کے اپنے لیے بری ہے نا لوگوں کے لیے کیسے بری ہے دیکھئے کسی کے جذبوں کے لہو پر کسی کی زندگی کی ضروریات پر کسی کی عیش والی زندگی کا سامان ہوتا ہے مصادر اگر آپ کوئی مثال نے مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ آپ جب سوسائیٹی میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو رزق کے لیے وسائل بھی دیئے ہیں اور ہر ایک محنت بھی کرتا ہے لیکن جہاں آپ اپنے لیے ایک عیش والی زندگی چاہتے ہیں تو آپ کو چونکہ دوسروں کی تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں نہ آپ کرنا چاہتے ہیں نہ آپ کو کوئی دلچسپی ہے آپ نہ لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں نہ لوگوں کا سوچنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ تو صرف دیکھیں گے اپنے نفے کو آپ تو صرف یہ دیکھیں گے کہ میری زندگی کی سہولیات کے لیے کیا کچھ میسر آ سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بھول جائے گا کہ مجھے کچھ اور لوگوں کے لیے بھی سوچنا ہے اور مجھے ان کی زندگی کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے تو سوسائٹی میں آپ کی وجہ سے کسی کا کتنا بڑا ہی لاؤس ہو جائے آپ کو تو اس سے فرق نہیں پڑے گا آپ بینکر کو دیکھیں تو انٹرسٹ ریٹ کہیں پہ چلا جائے آپ نے کبھی وہ لسٹیں دیکھی جس میں کسی کی جائداد کی کسی کے تین اکڑ کے کسی کے پانچ اکڑ کے پلوٹ کی کرکی کی یا اس تین اکڑ زمین کی کرکی کے ایڈ آئی ہوتی ہے کہ کوئی بھی یعنی بینک جو ہوں اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں تو اس نے جس نے اپنے ٹریکٹر کے لیے زمین پلیج کروائی تھی تو اس لیے تھوڑی کروائی تھی کہ اس کے بچوں کی روزی دو وقت کی روٹی بھی چھن جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ اپنے ہاتھوں جب اپنے آپ کو برباد ہوتے دیکھتا ہے کتنا لالش دیا گیا نا اسے کہ آپ جب ٹریکٹر لوگے تو آپ کو اس طرح اس طرح ہو جائے گا جب وہ کسی جھانسے میں آکے ٹریکٹر لے لیتا ہے تو اس پر اتنا سود در سود ہے اس کے لیے کوپ کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے پھر اس کی زمین کا مالک اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی اور بن جاتا ہے پھر وہ اور اس کے بچے کس طرح سے یعنی ایک جو تھوڑی سی بھی اس کی روزی کا سامان تھا اس سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں پیچھے بیٹھا وہاں بینکر جو ہے وہ کس طرح سے پورے ملک کی دولت کو سمیٹھ کر کہاں لے جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑا جوہر ہے جہاں انسانوں کا لہو ہے اور کچھ بڑے بڑے مگرم اچھے جو سارے لوگوں کی محنت کی کمائی کے اوپر بیٹھے ہیں اور اپنی زندگی عاش سے کسارنا چاہتے ہیں معذرت کے ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دولت ہمیشہ کسی کے لیے عاش پرستی کا سبب ہی بنے گی بہت مالدار لوگ بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں بہت خیرات کرتے ہیں لوگوں کی ضروریت کا بھی خیال رکھتے ہیں لوگوں کے لیے ہر اعتبار سے بھلائی بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے ہمیں سوسائٹی میں سے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو بہت سارا مال اسی طرح سے استحصال کے ذریعے سے کماتے ہیں اور اس کو ان کرتے ہیں اور ان میں سے اگر وہ ایک حصہ صدقہ کر بھی دیتے ہیں یا اپنے دل کو یہ تسلی دے بھی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرشنے والے بھی ہیں آپ یہ دیکھیں نا سڑکوں کا کسی نے ٹھیکا لیا کانٹریکٹ اب جب کانٹریکٹ پورا ہوا نا تو صاحب عمرہ کرنے چلے گئے کہیں پہ وہ چلے گئے حج کرنے کے لیے آپ نے چند فوٹو سیشنز کرائے کچھ چیک بھی بانڈ دیئے تو مجھے یہ بتائیں کہ چوتھے دن جب وہ سڑک خراب ہو جاتی ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے پورا کو پورا معفی ہے نا سب اوپر سے لے کے نیچے تک کیسے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں سب اوپر چار دن پہلے کی بات ہے کہ کسی آفس میں بیٹھے ہوئے تھے گورنمنٹ آفس میں تو وہ خاتون بڑی پریشان تھی وہ اپنے کسی ملازم کو بار بار یہ سمجھا رہی تھی بلکہ ملازم کیا کوئی ان کے آفس ہی کا امپلائے تھا اس کو بار بار یہ سمجھا رہی تھی کہ اچھا یہ دس ہزار کی گولیاں اس کو تھوڑا کم کر لو چلو سات دن کی لے لو آٹھ دن کی لے لو تو پتہ یہ چلا کہ کوئی ڈائریکٹر صاحب ہے ان کی والدہ بیمار ہے اور انہوں نے اس دوائی کو خود لینے کی بجائے گورنمنٹ کے کسی ادارے پر ڈال دی اور وہاں سے ان کی دوائی جا رہی تھی یہ پہلی دفعہ ایک منظر میرے سامنے آیا اور وہ خاتون جو یہ سب کچھ منیج بھی کرواری تھی وہ بہت پریشان تھی کہ ایسی دوائی کسی کو کیا نفعہ دے سکتی ہے جو کسی کا استحصال کرنے کے بعد حاصل کی جا رہی ہے اور آپ سوچیں ذرا کہ جس کی اپنی پیک کتنی کام ہے وہ اپنا گزارہ مشکل سے کرنے والا اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کی ماں ہے نا اپنی ماں کے لیے یعنی آپ اتنے بڑے عہدے پر بھی ہوں اور اپنی ماں کی دوائی بھی مینج نہ کر سکتی ہے گوشت دارے کے ڈی جی تھے جن کی والدہ بیمار جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی کمی ہے اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے لیے یہ بات نہیں سوچ رہے کہ ہمیں بھی دوسری کی طرف ہو کر دیکھنا چاہیے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند تو وہ اپنے لیے تو بہت کچھ پسند کر رہے ہیں عیش اشرت اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے کچھ بھی نہیں اس کو تو دوبک کی روٹی بھی نہ ملے تو ان کو کوئی سرورکار نہیں ہے مثلا بات یہ ہے کہ دنیا سے اتنی محبت ہے اور آخرت کا یقین نہیں ہے اللہ کے آگے لوڑ جانے کا احساس نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ اب تو صورت ایسی ہو گئی کہ لوگ یعنی ایک طرف لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لئے اتنے کام کرتے ہیں دوسری طرف گھر میں دینی مجالس کرواتے ہیں اور دینی مجالس کروا کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری طرف سے حق ادا ہو گیا سال میں ایک طفعہ اچھا کھانا کھلا دیا کسی اور نویت کی تقریب کروالی دوریں قرآن کروالی دوریں قرآن کروالی یا کچھ اور کروالی اور پھر بعد میں یہ سمجھیں کہ چلو بھئی ہماری طرف سے تو جہاں کہیں کسی کی حق تلفی ہو گئی سب برابر ہو گیا اور دعا بھی بڑی اچھی ہو گئی اور لوگ آپس میں جب مل بیٹھتے ہیں کھانا بھی اچھا کھا لیا اور سوشلائزنگ بھی ہو گئی اور اس سے بھی اپنا مقصد پورا ہو گیا آگے بڑھ کے جہاں جہاں دیکھے دیکھتا رہے جائے ایسے گھر میں رہو گھر بنائیں کہ لوگ کہے اٹھیں کیا گھر بنائیا ہے کیا گاڑی ہے فلان کے پاس زبردست کیا موبائل ہے یعنی ایک ایک چیز کے اپر جو ہے لیکن آپ کی انٹینشنز ضرورت ہونی چاہیئے اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں سہولیات کے استعمال پر واقعی پابندی نہیں ہے لیمٹ سے نا ہر چیز کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے دیکھیں گرام موسم ہے اسی آپ کی ضرورت بن گئے لیکن ایک انسان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے افراد کو ٹھنڈا گھر میسر کر سکے اب اس کے پاس اپنے پاس تو استطاعت نہیں ہے اس کے لیے اگر وہ غریبوں کا گلہ گھنٹنا شروع کر دے زیادہ کمانے کے لیے تو یہ دراصل ایش پرستی ہے کہ اس نے اپنی سہولت کی خاطر لوگوں کی دو وقت کی روٹی بھی چھین لینا چاہیے لیکن سوسائیٹی میں ایک اور بھی فینومنر سے استحصال کر لیں گے اور تھوڑا سا ہم کر لیں گے تو یہ ہمارا حصہ ہے کیونکہ جائز طریقے سے سپیشلی پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جائز طریقے سے آپ کوئی چیزیں آنے نہیں کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نا جائز طریقے سے ہمارے حکمران بھی کر رہے ہیں یہی دراصل وہ منٹیلیٹی ہے کہ باقی استحصال کر لیں تو ہم بھی کر لیں تو خود تو ڈوبے ہیں سرم تم کبھی لے ڈوبیں گے قوم جو ہے وہ پھر ویلیو بھی تو ایسی لوگوں کو کرتے ہیں جو عیش پرستا ہے جو ہمارا کوئی غریب حکمران آج ہے یا کوئی غریب سپاہ سالہ آج ہے تو اس کو تو ویلیو بھی کوئی نہیں کرتا اس کی بات سنتا بھی کوئی نہیں بات یہ ہے کہ زندگی میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ مجھے کس کے لئے ویلیبل بننا ہے کس کے نزدیک مجھے ویلیبل ہونا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کی نظر میں مقام بنا لیں کیسے ایک انسان جس کو انسان چاہیے جس بھی سٹیج میں کہیں پر بھی ہو لیکن اللہ تعالی نے اس کو ایک روح بھی دی بھی ہے اور اس کا قلب بھی ہے اس کا بدن بھی ہے بے شک لیکن کیسے انسان اپنے آپ کو مطلب سیٹسفائی رکھ لیتا ہے اور اتنی زیادہ یعنی ایش کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں نی جس سے دل کا کیا حال ہو جاتا ہوگا اور کیسے انسان ساری زندگی ایک فضول سٹرگل میں لگا رہے تھا یعنی ڈائیونگ فورس کیا رہ جاتی زندگی میں یعنی آخر یہ ہے کیا جس کی وجہ ہے وہ بھاگ رہا ہے بات یہ ہے کہ یہی خواہش پرستی ہے نا ڈیزائرز کے پیچھے انسان بھاگتا ہے اس سے سکون تو بھلتا نہیں ہے اصل میں اس کے ذریعے سے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا میں عزت ملے گی نام ملے گا یہی وہ چیز ہے یہی مال ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے یہاں میرا کوئی مقام ہوگا بچینی نہیں ہوتی یہ سکون تو نہیں آتا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں اکثر لوگ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں اکثر لوگ ایسے ہیں جنہیں نیند نہیں آتی جن کی زندگی میں بے قراری بہت ہے ڈیپریشن کے مریض ہیں کسی کے گھٹنے گئے کسی کا میدہ گیا کسی کے کڈنیز گئے کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہے ویسے بھی ہو سکتی ہیں لیکن نورملی اگر آپ دیکھیں تو بہرحال اثرات تو ہوتے ہیں آپ کی سوچ کے آپ کی قلب کی کیفیت کے آپ کے طرز عمل کے جو کچھ آپ زندگی میں کماتے ہو کیسے ممکن ہے کہ مقافات عمل نہ ہو میرا خیال ہے انہوں نے کبھی زندگی میں سیٹسفیکشن حاصل کی نہیں ہوتی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ کبھی ہم ایسے بھی سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں اور شاید اگر وہ زندگی میں کبھی بھی ایسی سیٹسفیکشن حاصل کر لیں تو پھر اس کے لئے ضرور تگو دو کریں بھاگی ہوں اس کے لئے یہ بات درست تشریف یعنی وہ چیز ہم نے فلیور ہی نہیں کی جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ ایمان کے بھی ٹیسٹ بٹس ڈیویلپ کرنے پڑتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن مجھے ایک بات نہیں سمجھاتی ہم بھی ہوں تو ہم پچھلے سال والا جوڑا بھی نہیں پہننا چاہتے ہیں موبائل کا نیا موڈل آجے تو اس کو بھی فوراں بدل لیتے ہیں یہ ہماری زندگی ہے ایک جوڑا بدل کے اگر آپ وہ جوڑا کسی اور کے یوز میں آ جاتا ہے تو اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے بہرحال جائزہ تو ضرور لینا سے ہی کہ ایک چیز اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے اگر آپ کو اتنا رزق دیا ہے اور آپ لے سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں لیکن آپ ہر چیز کو اپنے تک لیمیٹڈ نہ رکھیں آپ اس کا نفع اس کا فائدہ کسی اور کو پہنچاتے رہتے ہیں سائیڈ وائز تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ دوسروں کو نہیں بھولتے تو کوئی بات نہیں دیکھئے اللہ پاک نے اس زندگی میں جب مال دیا ہے جب آپ کے پاس اللہ تعالی کی رحمت سے رزق موجود ہے تو آپ ان چیزوں سے استفادہ کر سکتے ہو ایسی بات تو نہیں کہ فائدہ نہیں اٹھا جا سکتا چیزوں کے استعمال سے نہیں روکا چیزوں کے استعمال سے نہیں روکا منٹالیٹی جو ذہنیت پروان چڑھتی ہے دل بیمار ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ بہت ساری ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو آپ کا انداز خود بدل جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا جب غصن دیتا ہے نزاکت آہی جاتی ہے اگر آپ کے پاس ایک بہت زیادہ اچھی گاڑی ہو اگر آپ کے پاس ایک بہت زیادہ اگر عام زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہرحال انسان کی تبیت تو بڑی صاف ہوتی ہے ایک کھٹارہ گاڑی میں بیٹھ کے اور ایک اچھی گاڑی میں بیٹھ کے مزاجوں کا تو فرق ڈیویلپ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں نعمتیں انسان کے مزاج پر اثر انداز ہو سکتی ہیں بہت عرصہ پہلے کی بات ہے مجھے کسی صاحب نے کہا کہ آپ جب یونیورسٹری میں آتی ہیں تو آپ جس گاڑی میں بیٹھ کے آتی ہیں آپ تو اس گاڑی میں جب آپ یعنی ریز تباتی ہوں گی تو آپ تو سمجھتی ہوں گی ساری دنیا میرے قدموں تلے میں نے کہا استغفر اللہ مطلب مجھے یعنی حیرت ہوئی سوچ کے اوپر کہ کیسے کوئی انسان یہ سمجھ سکتا ہے لیکن نیچرلی ایک منٹالیٹی ہے نا کہ آپ جس وقت جب آپ کچھ خاص سہولیات کو استعمال کرتے ہیں اور جب آپ اچانک آپ کو کبھی کسی اور سیچویشن میں پریویل کرنے کا موقع ملے میں پچھتے جنہاں سفر کر رہی تھی کسی کے ساتھ تو وہ اس گرمی کی شدت میں میں نے ایسی گاڑی میں سفر کرنے کا ایکسپیرینس کیا جس میں ایسی تھا اور گاڑی کی حالت بھی بڑی غیر تھی تو میں نے اترتے ہی ان کو سلام کیا کہ آپ کی عظمت کو سلام ہے جس گاڑی کو آپ چلا لیتے ہیں اور اس میں سفر بھی کر لیتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ جو جذبات میرے اس وقت ہے اور جو میری کیفیت اس وقت ہی اس گاڑی میں بیٹھ کے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا ہم بھی عیش پرستی میں شامل ہو جاتے ہیں دیکھیں سہولیات کے اثرات تو انسان پر مرتب ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے تکلیف کو فیل کیا نا کہ کوئی انسان تکلیف کاٹتا ہے لیکن اللہ پاک نے سب کو ایک جیسے ذرائع نہیں دیے ایک جیسے حالات میں نہیں رکھا اور یہ اس کی حکمت ہے کہ کسی کے پاس مالی وسط کم ہے کسی کے پاس مالی وسط زیادہ ہے آپ اپنی وسط کے مطابق کوئی چیز استعمال کرتے ہیں اور اس لیے استعمال کرتے ہیں ایک اچھا گھوڑا اگر حسد سلمان علیہ السلام کے پاس ہے یہ گھوڑوں کی بہت بڑی تعداد تو وہ چاہتے تھے کہ میں اس مال سے اللہ کے لیے محبت کروں کہ اسے جہاد کے لیے استعمال کروں تو کیا یہی نفع مندی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں بھی نفع مندی ایک اعتبار سے تو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے لیکن اس میں بھی نفع مندی کا پہلو بہت سارا اپنی ذات تک بھی ہے لیکن دین کے لیے نفع مندی ضرور ہے ایک بات میں اس میں آتا ہوں گی کہ آپ نے جیسے یہ سوچا اس گاڑی میں بیٹھ کے کہ آپ نے ان کی عظمت کو سلام کیا اگر رویہ یہ دوسرا ہوتا کہ کہتے ہیں کتنی بری گاڑی ہے تو اس میں کبھی بھی نہ بیٹھو تو یہ آپ کا نیگیٹیف رویہ ہوتا ہے تو پھر یہ ایش پرستی ہی ہوگی پھر ایش پرستی موضوع بہت دلچسپ ہو چکا اور شاید اس کو ہمیں اپنی زندگیوں کے لیے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نفع مندی کیا ہے اور انسان نفع مند کیسے بن سکتا ہے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید اس ساتھ ہم بات کر رہے تھے ایش پرستی کی اور بڑے اچھے طریقے سے ایش پرستی کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے نفع مندی کیا ہے پر جو آپ کے پاس ہے اس کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچے یہ نفع مندی ہے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے نفع پہنچنا چاہیے دیکھئے ایک چیز کا فائدہ صرف آپ کی ذات تک لیمیٹڈ کیوں رہے اس کا فائدہ تو بہت سو کو پہنچنا چاہیے جیسے رب العزت فرماتے وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں تو ایک شخص یہ سمجھے کہ رزق تو مجھے ملایا اب یہ صرف میری ذات پر میری اولاد پر میرے گھر والوں پر خرچ ہو جائے آپ نے سو پلاٹ بنا لیے دبائی میں ڈیڑھ سو آپ نے بنگلے خرید لیے آپ نے کسی ملک میں اور انویسٹمنٹ کر لی پنامہ لی یہ وہ جو بھی آپ آفشور کمپنیز بنا لی تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نفع جو ہے صرف اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں آپ اس نفع کو بانٹنا نہیں چاہتے اور اسلام تو یہ کہتا ہے اگر زکاة جیسا فریضہ آئیت کیا ہے تو اس کا سبب بھی یہ ہے کہ وہ دولت جو ہے وہ صرف اغنیہ کے درمیان گردش نہ کرتی رہے تا تو اس کا فائدہ سرکولیشن آف منی ہونے سے پوری سوسائیٹی کے اندر مور اور وہ تو فرض ہے نا اور باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کائنات ہمیں سبق دیتی ہے کونسی چیز ہے جو کسی کی اپنی ذات کے لیے ہے تریاؤں کا پانی ان کے اپنے لیے نہیں ہوتا دریا جس پانی کو لے کر بہتے ہیں اس کا نفع کتنی کسی زمین پر رہنے والوں کے لیے اس نفع کو پہنچا دیا جاتا ہے اب پھولوں کی خوشبو کو دیکھو اگر ہر کوئی ایش پرستی والی منٹالیٹی رکھے اس کائنات میں تو پھول اپنی خوشبو نہ دیں دریا اپنا پانی نہ دیں درخت اپنا پھل نہ دیں کوئی درخت سایہ دینے کے لیے تیار نہ ہو تو زمین کیسی کیسا ہوملینڈ بن جائے جہاں کوئی کسی کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو سر جس امیجن فر اوائل کہ ہر چیز نفع پہنچانے کی وجہے اپنے اپنے پاس نفع رکھ کے روکے بھاگنا شروع کرتے ہیں درخت لگتے ہیں کہ ایسی زمین ہے جس پہ ہر چیز بھاگ گئے اور آپ کے ہاتھ کیا آئے گا آپ کو تو کھیتوں سے نہ اجناس ملے گا نہ سبزی ملے گی آپ کے لیے کوئی پرندہ کوئی جانور زبا نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنی جان لے کے بھاگ جائے گا تو آپ کے لیے کتنی چیزوں کو رب نے نفع مند بنایا سورج آپ کے لیے نکلتا ہے انسان سب سے زیادہ نفع مند کس طرح سے بن سکتا ہے انسان جب اس کائنات کو کائنات میں ہونے والے حالات کو سمجھنا شروع کر دے کہ اللہ پاک کی سکیم کیا ہے تو سکیم یہ ہے کہ کوئی چیز یعنی صرف اس کی اپنی ذات تک لیمیٹڈ نہ رہے اس کے پاس اگر دولت ہے تو وہ دولت دوسروں تک پہنچے اس کے پاس علم ہے تو علم دوسروں تک پہنچے اس کے پاس اللہ کا دیوی حکمت ہے تو حکمت دوسروں تک پہنچے اس کو رب تعالیٰ نے جو بھی رزق دیا ہے وہ اس کو بانٹے سکھائے سکلز ہیں ان کو سکھائے یعنی نفع کو عام کریں جو اس کے پاس ہے اسے دوسروں تک ضرور پہنچے بڑا نفع کسیر نفع خیر کسیر جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَاَمَّا بِنِ عَمَدِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ جو آپ کے رب کی نعمت آپ پر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نفع مند بنایا جو آپ کے رب کی نعمت آپ کے اوپر ہے آپ اسے بیان کرو تو اب آپ دیکھیں کہ جو یہودیوں کا کیا طرز عمل تھا کتوانے حق کرتے تھے کہ انہیں حق کا پتا ہوتا تھا چھپا لیتے تھے بتاتے نہیں تھے یہاں کتنی انفرمیشن ہے جو ہائیڈ کی جاتی ہے لوگ گمراہ ہوتے ہیں لوگ رہ راستے بھٹک جاتے ہیں لوگوں کی زندگی میں یعنی کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے لیکن کوئی کسی کوئی گائید نہیں کرنا چاہتا کوئی کسی کے لئے بھلائی نہیں چاہتا اس کے پیچھے بھی کیا ایش پرستی کا مطلب اتھر میں منٹالیٹی ہے نا پیچھے جو آپ دیکھیں بظاہر تو آپ کو سکرین پر کام ہوتا وہ نظر آتا ہے نا لیکن آخر کمپیوٹر کا کوئی برین ہوتا ہے نا اگر اس میں وائرس آجے تو آپ کے سکرین پر جو کچھ ہوگا وہ سکرین کا نہیں ہے بیسیکلی وہ پیچھے کا وائرس ہے تو یہ تو ایسا وائرس ہے کینسر کی طرح یہ کینسر کی طرح کی بیماری ہیں جس کی وجہ سے پوری ایک پورا انسانی معاشرہ اس کی زد میں آجاتا ہے تو عیش پرستی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے تو عیش پرستی بیسیکلی ایک لائف سٹائل ہے نا ایک ایسا شخص جو کہ عیش پرستی کی پیک پر ہے اور اس کا واپسی کا ریٹان کا صرف پر کیسے ممکن ہے مدت کیا کوئی جھٹکا لگے بڑا زندگی میں یا تب ہی ممکن ہے ایک اور سچویشن بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کے ساتھ اور اسلام کو سمجھنے کے ساتھ اور دین کا علم حاصل کرنے کے ساتھ علم کے بغیر تو یقین نہیں آتا بس آسان آپ ہی میں کسی محفل میں تھی تو مجھ سے کوئی ینگ لڑکی تھی وہ سوال پوچھ رہی تھی کہ مطلب ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہم ہر چیز بونٹو ونٹاک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں مانگتے ہیں لیکن اندر کے ہی دھڑکا ہوتا ہے تو دھڑکا کیوں رہ جاتا ہے مطلب ہم اپنی طرف سے پورا یقین اللہ پہ شکر ہوتے ہیں تو بات ان سے بھی میں یہ کر رہی تھی کہ یقین علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے تو میرے اندر اس وقت بھی بہت مطلبی سوال پر کہ ہاں یقین کسی صورت علم کے بغیر نہیں آ سکتا غیر ممکن ہے غیر ممکن ہے علم کے بغیر نہیں اس لئے تو علم کو حاصل کرنا فرض ہے نا جب ہم علم کی بات کرتے تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے فیزکس، کیمسٹری، بائو میڈیکل ایڈیوکیشن انجنئرنگ ان میں سے کوئی زندگی کا علم نہیں ہے زندگی کا علم وہ ہے جو رب تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علم کی سنت کے توسط سے کی اس کے بغیر نہیں سمجھ آتی اور جہاں تک نوامندی کی بات ابھی آپ نے کی تو بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ صرف آپ کا نہیں ہے میں سادہ سے مثال دیتی ہوں جیسے آپ کھانے کی بات تو سب سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد کھانا ہے آپ اسے نکالو ضرورت سے زائد کپڑے ہیں آپ انہیں نکال دو میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں آپ کے پاس ضرورت سے زائد بکس ہیں اچھا ضرورت سے زائد قرآن ہے مجھے ہم اس پراجیکٹ پر کام کرتے ہیں آلرڑی الحمدللہ کہ جیلوں تک قرآن مجید پہنچانے کے لیے اور ریموٹ ایریاز تک جن کے پاس اللہ کی کتاب نہیں پہنچی یا جنہوں نے پڑھی نہیں یا جنہوں نے سمجھی نہیں تو اصولی طور پر کم از کم ایک قرآن کی کوپی تو ہر فرد کا حق ہے نا بنیادی طور پر اب بات یہ ہے کہ کوئی قیدی کس طرح سے قرآن تک رسائی حاصل کرے آپ کے گھر میں جو قرآن ہے ہو سکتا ہے آپ کے دین سے بہت محبت اور آپ کے گھر میں ایک بڑی تعداد میں قرآن پڑھیں آپ کے گھر میں بڑی تعداد میں ایسی چیزیں پڑھی ہیں جن سے دوسروں کو بھی نفع ہو سکتا ہے تو یعنی آپ چاہے علم کی بات ہو چاہے آپ کے پاس کھانے کی بات ہو آپ کے پاس کچھ بھی اپنی ضرورت سے جو چیز زائد ہے اس کو نکالنا نفع مندی کا راستہ ہے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا جس کا تذکرہ ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے کہ سوال یہ تھا کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں تو جواب دیا گیا کہہ دو جو زائدہ ضرورت ہے اب زائدہ ضرورت چیزوں کا جائزہ لینا چاہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا سم ٹائمز کس ٹی وی چینل کے تھو کتنی ڈاکومنٹریز دکھائی جاتی ہیں ایک پروگرام آتا تھا جس میں ایک خاتون جو ہیں وہ گھر گھر پہنچتی تھی ان کے ڈرارز میں ان کے علماریوں میں ان کی جگہ جگہ سے چیزیں نکالتی تھیں بوتلوں کے ڈھیر نکل رہے ہیں کہیں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ یعنی سوکس ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں آپ کے پاس باقی چیزیں ہر چیز اگر آپ اپنی سوسائیٹی میں دیکھیں اس کو بڑی دانشمندی سمجھا جاتا ہے سنبھال لو بچا لو آپ کے بینکس کہتے ہیں سیونگ سکیمز کے توسط سے آپ زمانے میں نفع مند ہو سکتے ہیں پاکستانی کمیٹنٹی میں تو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ فریج لاتے ہیں اور اس کا ڈبا سنبھال لیتے ہیں ظاہر ہے کہیں موف کرنی پڑ سکتی ہے اور اسی طرح سے باقی چیزوں کے بھی معاملات ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جس سے فرض کریں آپ کے گھر میں ڈینر سیٹ ہے اچھا بھی ڈینر سیٹ اس کے کچھ چیزیں ٹوٹ گئیں کچھ ہیں اب آپ نہ وہ مہمانوں کے لیے یوز کر رہے ہیں اب وہ گھر کے اندر وہ پڑھا بھی ہے نہ وہ گھر والوں کے کام آ رہے ہیں نہ وہ کسی اور کے کام آ رہے ہیں تو جو چیز آپ نہیں یوز کر رہے ہیں وہ کوئی اور یوز کر سکتا ہے آپ کے ایون آپ کی کنگی آپ کا ہیر بریش آپ کے کتنی چیزیں ایسی گھر میں ضرورت سے زائد پڑی ہوتی ہیں جن کو ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور ان کے بارے میں نہیں سوچتے اور آپ دیکھیں کہ یہ تو گھروں کی بات تھی نا آپ کی آفس میں آپ کی فیکٹری میں آپ کی آپ کا جو بھی سلسلہ ہے جہاں کہیں بھی اور آپ کی آپ کی چیزیں پڑی پڑی خراب اور بوسیدہ اور پرانی ہو جاتی ہیں اور اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے اور ذہن ہے اور اگر آپ اس کو بھی استعمال نہیں کرتے تو ذہن بھی کوند ہو جاتے ہیں اور صلاحیت کو بھی یہ بات آپ نے بہت اچھی کی کہ بنیان میں اس طرف آنا چاہتی تھی کہ دیکھیں بعض وقت لوگوں کے اندر اور نفع مندی کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے علم سے بھی دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے اپنی ابلیٹیز سے فائدہ نہیں پہنچاتے اور زمانے گزر جاتے ہیں انہیں بھول پھال جاتا کہ کیا پڑھا تھا اور کیا فائدہ حاصل کیا اور میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ کس طریقے سے یعنی لوگوں کو دین کی سمجھ نہیں ایک جائلوں کی فوج زفر موج ہے اور اس مسلم کمیونٹی میں کسی کو احساس نہیں ہے کہ لوگوں تک رب شناسی کو اللہ کی پہچان کو اللہ کے کلام کو پہنچانا ہے لوگ قرآن بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں اس نام پہ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ دین تو پرسنل افیر ہے اپنا اپنا میٹر ہے یہ تو کرسینٹی ہے نا مطلب لیکن مسلم کمیونٹی میں یہ افکار بہت زیادہ در آئیں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اس معاشرے میں یہ جو ہو گیا ہے کہ جو بھی کر رہا ہے یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے اب اگر ایک بچہ ون ویلنگ کر رہا ہے تو کوئی اس کو منع نہیں کرے گا بے شک وہ چاہے کتنا بڑا نقصان ہو جائے تو یہ بھی ہم نفاون نہیں ہے یہ سمجھنے کے باوجود کے دین ذاتی افیر نہیں ہے ایک بے دردی والی سیچویشن آ جاتی ہے میں خود اگر فیل کروں کہ آپ علم ہونے کے باوجود اور یہ انفرمیشن ہونے کے باوجود کے سوسائیٹی میں اتنے زیادہ لوگ ہیں جن کو جہارت کا مسئلہ ہے درد نہیں فیل ہوتا اور اس طرح سے پھر کیونکہ صلاحیت تو موجود ہے پھر آپ اس طرح سے افیرٹ بھی نہیں کرتے اصل بات پتہ کیا ہے جیسے کچھ لوگوں کے پاس یہ صلاحیت ہوتی وہ دوسروں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں دوسروں کو نفاوند بنا سکتے ہیں جو نفاوند بنا سکتے ہیں وہ نفاوند بنانا نہیں چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مجھے کیا نفا ملے گا اور نفا ذرا دنیا کے لئے حاصل کرنا چاہتے ہیں اصل بیماری اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی محبت ہے اور دنیا کی محبت جس دل کے اندر ہوتی اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آتی ہے استاذہ اس کا مطلب ہے کہ انسان تو وہی ہے جو کسی کے لئے نفا مند ہو اللہ تعالیٰ کو وہی مومن پسند ہے جو دوسروں کے لئے نفا مند ہو اور کائنات سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے نفا مندی ہی اسلام ہے نفا مندی ہی اسلام جزاک اللہ استاذہ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے اس ٹوفک پر بھی ہماری رہنمائی کی میں اپنے تمام مہمانوں کی بھی پازتا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے آپ نے وقت نکالا اور بہت ہی اندہ سوالات کیے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نفا مند بننے کی توفیق دے اور ہم اپنے مال کو اپنے علم کو اپنی صلاحیتوں کو اپنے تک نہ روکیں بلکہ جیسے اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات اپنے نفع کو تقسیم کرتی ہیں ہم بھی اس نفع کو تقسیم کرنے والے بن جائیں اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ